اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانے دک تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باقی آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایا بہت ہی اعلی قسم کا وظیفہ ہے بورے رشتے سے بچنے کا وظیفہ ہے یعنی کہ بورے لوگوں سے بچنے کا بوری عورت سے بچنے کا بورے مرد سے بچنے کا وظیفہ ہے بہت نایاب وظیفہ ہے اگر آپ کو کسی بورے انسان کے شر سے آپ نے بچنا ہے یا کسی بورے لوگوں سے یا آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی پریشانی پہنچ جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتا ہے یا آپ کے جو پہنے ہیں ان کے سسرال میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی بھائی ہیں اس کو باہر سے اگر آپ کو دعا کرنے کیا 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 دع ہمائنی آوز عبیقہ سے لے کر ابدا تک تو ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے ایسے مرد سے جو مجھے بھوڑا کر دے بھوڑا پہ سے پہلے تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی اولاد دے جو میرے لئے وہ بال جو میرے لئے وہ بال اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب کا سبب بنے تو اللہ پاک سے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے بیوی کے لئے پڑھ رہے ہیں تو بیوی کا نام لیں یا بیوی کا اپنے ذہن میں تصور رکھیں اگر کسی انسان کے لئے پڑھ رہے ہیں کسی اس کا تصور میں رکھیں اور اپنے اگر اولاد کے لئے پڑھ رہے ہیں کہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے وبال سے قرآن پاک میں واضح اللہ پاک نے فرما دیا کہ انسان کا فتنہ جب ہوتا ہے یا انسان کے پر جب وبال آتا ہے اس کو اولاد سے اور اس کے مال سے ازمائے جاتا ہے تو بری اولاد یعنی کہ وہ اولاد کے وبالے جان سے یعنی کہ اولاد کے وبال سے بھی لہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اچھی اولاد تو زندگی سوچ جاتی ہے بری اولاد سے زندگی برباد ہو جاتی ہے تو اپنی اوپر مال کی یعنی اپنے رزق کی بھی دعا مانگنی چاہیے اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی عمل کو آپ نے جو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے جب کوئی پریشانی ہو جب کوئی دم کر رہا ہو یا کوئی تکلیف پنچا رہا ہو تب ہی آپ عمل کریں گے ایک بہت نایاب عمل ہے جو دعا ہے سکرین پر چلا دی گئے یہ دعا صرف تین مرتبہ آپ پڑھو گے اور اگر دیکھیں کہ اگر ایک دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کمسکمی سوا کو تین روز تک آپ پڑھو گے صبح فجر کے ٹائم یہ دعا پڑھو گے اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا آپ نہیں کسی ویلے سے پڑھ پاتے تو عشاء کی نماز عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں میں سے ایک نماز میں تین مرتبہ یہ دعا کرو گے تو انشاءاللہ جتنی میں مشکل پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں یہ وظیفے ہیں یہ لازمان کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ایسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زدہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ باقیاب آپ کو کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ باقیاب آپ کو ہمت دے اور یہ دعا بھی کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اجازت دے اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ